ماشاءاللہ تو آپ کس طرح کے اپلائی کرتی ہے روزانہ روزانہ کس کس پہ کرتی ہے خود پہ کرتی ہے کہ اوٹومیٹیکل ہے آپ ویسا ہی چلتی ہے نہیں کسی کو کوئی ہوتا ہے مسئلہ بچے کو ہو گیا یا کسی اپنے بہن بھائی کو اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا اکنے والوں کو نیبر ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا ہے ہماری سیسٹھیک ہو گیا بہت اچھا بہت دو کو انشاءاللہ مارے دو تاریخ کو انشاءاللہ لاہور آپ نے کتنے لیول کیے ہم نے پور لیول کیا تو بس انشاءاللہ آپ لیول ون ٹو فائیو ٹو ایٹ کریں بلکل انشاءاللہ بلکل بچوں کا بھی کہا رہے ہیں ساتھ بلکل بلکل کہ انہیں بچے بھی ساتھ لیں صحیح اللہ حافظ موقع سے فائدہ سٹوڈنٹ کو بھی اٹھانے چاہیے کیونکہ آپ کے ارگت جتنے بھی لوگ ہیں ایویرنس بڑی ضروری ہے سمدھا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں بتا دے اور لوگوں کو اس طرف لیں تاکہ ان کے دردوک میں آپ شامل ہو تو اللہ آپ کو بہت سے بہت سے گناہیں ہمارے معاف کر دیتے ہیں اور بہت سے کیونکہ انسان کے ساتھ پیار کرنا اور اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو اگر آپ انسان مخلوق خدا کی جو ہے جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے صحیح دیکھ پہال کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ہم کہتے ہیں صدقہ دے دو ہم کہتے ہیں خیرات کرو فلان کر دو کیا وجہ ہے اس کا اس کے اپنی اہمیت کیوں ہے اتنا زیادہ اس کے یہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کی ہیلپ کی ہے انسان کو خود اللہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن ہیلپ اللہ کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں اللہ تعالی ہمارے مدد کرتے ہیں اور ہمیں اسے اچھا ہو جاتے ہیں دوستے انسان کے ساتھ تو موقع کے بات ہو رہے تھے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے سٹوڈنٹ کو بھی چاہیے اور ساتھی جو ہے ادرز جو لوگ مجھے سن رہے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانا بڑی ضروری ہے رائیڈ ٹائم پہ رائیڈ کام کرنا بڑی ضروری ہے رائیڈ ٹائم پہ رائیڈ گول کو اچھیو کرنا بڑی ضروری ہے اور آن در ٹائم کبھی کبھی موقع کے بات ہوتے ہیں کہ ہم نہ سمجھنے کے وجہ سے موقع کو نہ سمجھنے کے وجہ سے یعنی ہمارے حال میں پریزنٹ میں ابھی اس وقت میں کوئی نہ کوئی موقع کئی نہ کئی موجود ہوتے ہیں چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور اگر علم ہو بھی کسی چیز کے یہ موقع ہے تو ہمیں کانفیرنس نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے اچیف کریں تو یہ چیزے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ موقع زندگی میں بہت سے اچھے موقع آ جاتے ہیں اقدم اس موقع میں کیسے آپ فائدہ اٹھا سکے اسی وقت بہترین فائدہ اٹھا سکے اور بہترین شخصیت بھی بن سکے آپ اور مالی حالت بھی آپ کی بہتر ہو سکے اخلاقی بھی جو بھی آپ کے طرز ہے زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں آپ کی نسل اچھے ہو جائیں آپ کے فیملی والے اچھے ہو جائیں تمام چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں تو موقع کو جاننا بڑی ضروری ہے اور یہ بات اس پہ ہو رہی ہے کہ سمدہ کے اہمیت روزمرہ زندگی میں سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ایچ ایم ایف کے جل سینسز کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو تقریباً ایٹی پرسن سبجیکٹس کے اہمیت روزمرہ زندگی میں ضرور شامل ہوتا ہے تو اس لیے میں چاہوں کہ آپ آئیں اور تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہمارے سمینارز کو ضرور اٹینڈ کریں ایک کال ہے السلام علیکم علیکم السلام جے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں شگفتہ بات کر رہی ہیں لاہور سے جے شگفتہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں کہتے ہیں لوگ سب آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کتنے اہمیت ہے سمدہ کے روزمرہ زندگی میں سمدہ ہماری زندگی میں بہت ہلپٹ ہے ہاں لیول کر لیتے ہیں وہ نہیں کوندازہ ہو سکتا ہے بلکل صحیح مثلا آپ نے لیول کیے ہوئی ہے نا جی وائن ٹی پور کیا ہے میں نے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا تو اس کی اہمیت کتنے آپ کو روزمرہ کیا فائدہ اٹھاتی ہے آپ کے ہر کام میں کیا بہتری آتی ہے سمدہ کنی کے بعد ہر کام میں بہتری اس طریقے سے آتی ہے جیسا سپوز کوئی سب سے پہلے تو بیماریوں کے حوالے سے ہیلپ ملتی ہے نا صحیح 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 کی بیماریاں تو آرام سے ہیل ہو جاتی ہیں ہمہم تو کوئی سٹینس ہے نہیں کسی بچے کوئی ہے کوئی اور مسئلہ ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے بلکل صحیح میرے اپنے گھٹنے اور پاؤوں میں بہت دڑتی یوری کے سیب میرا بہت بڑاوہ تھا نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا کچھ نہیں کیا صرف اسی فیلنگ لیتی ہوں اور اللہ کو شکرہ بہت چل فیلنگی یہ کتنا عرصی تھی تھا یہ مجھے دڑنے تو چھے سال سے تھی چھے سال سے جی لیکن اب یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ پرکہ مجھے صرف ٹونٹی پرسنٹ درد ابھی ہے مجھے شکرہ اللہ کا کہ یہ ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہوگئے اور ٹونٹی پرسنٹ درد ابھی ہے مجھے لیتے ہوگے تو ہیلنگ کیونکہ بھی پندہ بیچ دن ہوگئے میں نے یہ بانٹو پوری لیول کیا ہے اچھا پندہ بیچ دن ہوگئے صحیح صحیح بلکل صحیح بات چلو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اور عطا کریں گے اور طاقت عطا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو اللہ کا شکرہ آپ کے یہ پابلم ٹھیک ہوگئے بہت بڑی بات ہے میں سب کو ہیلنگ رہتی ہوں بچوں کو اپنے ہسمن کو اور ریالیٹیز میں جس کو ضرورت ہوتی ہے کبر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سب بہت خوش ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ سب سے لی ہے نا جے جے بہت بڑی باتیں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں سائیڈ ایفیکٹس بالکل نہیں ہیں جی الحمدلہ اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے سئی 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 کرنے پڑھتے آپ کو شفاہ دینے کے لیے پان سے دس منٹ لگتے ہیں ہا یہ سمٹائم سے دو منٹ نے بھی آرام آ جاتا ہے بلکل الحمدلہ بلکل میں ویسے پہلے سے بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو جب سے میں نے ورن ٹو فور کیا ہے جی جی بلکل انسان ایکٹیو ہو جاتے ہیں انتہائی زیادہ جسٹ فریش ترو تازہ ہو جاتے ہیں فریش کم سوتی ہوں پہلے میں سوتی زیادہ تھی کم سوتی ہوں مگر فریش ہوتی ہوں ماشاءاللہ اور آج کل نیند کا مسئلہ لوگوں کوئی اتنا زیادہ ہے راز لیٹ سوتی ہیں اور میں بستر میں سونے کے لیے لیٹی تھی تو مجھے فاری رات نیند نہیں آتی تھی صبح کے ٹائم سوتی تھی دن بھر پڑی رہتی تھی صحیح صحیح میں نے اس چیز کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لی کوئی نیند کی دبائی نہیں لی وہ سیلنگ لیتی ہوں تو سو جاتی ہوں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے دیکھ کے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے تو آپ ٹائمیں پوچھئے گا سر سے کب ٹائمیں اللہ ہو کے جب بلکل دو کو ہم آ رہیں گے دو جولائی کو انشاءاللہ دو جولائی تین بجے ہوں گے انشاءاللہ آپ ضرور لوگوں کو لیں لازمی لیں انشاءاللہ تمام سٹوڈنٹ کا یہ فرض بنتے ہیں کہ وہ اگر ان کو یہ کام اچھا لگتے ہیں یہ سلسلہ یہ ہیلنگ سسٹم اچھا لگتے ہیں کسی کے دردوک ہے تو ان کو پھر لانی چاہے لوگوں کو جی 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 لوگوں کو شفاہ ہو جائے اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے بلکل صحیح ایک لوگوں کی ساتھ اچھے ہو جائے بلکہ یہ تو انسان کے اچھے اخلاق بھی اچھی کرتے ہیں بہت اچھا لگ سب سے بڑھ کے یہ میں نے آپ کو بتایا میرے بیٹے نے بھی میرے ساتھ ون ٹو فور کیا تھا تو اس کے نزاز میں بہت تبدیلی آئی ہے جی مانشہ اللہ مانشہ اللہ بہت اچھا بات ہے جلے سے بہت بہتر ہو گیا بلکہ کہہ رہا ہے مجھے سارے لیول کرنے ہیں مجھے مانشہ لیول تک جانے ہیں اچھا اچھا بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات چلے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائیں بہت اچھے بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے آپ یہ کام کریں بہت نیک کام ہے بہت شکر کہ آپ کو خدائی دے گا اللہ آپ کے عبد کی زندگی کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی اور دونوں زندگوں کو اللہ تعالیٰ بہتر کریں اللہ اچھے کریں بہت بہت ہم دونوں کی دنیا اور آخرت ہم سب کی آفت بخیر ہو انشاءاللہ بہت اب ہم دنیا میں آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں بلکل بلکل انشاءاللہ بہتSO اسلام آباد کو کیا ٹائمنگ ہے اسلام آباد کے ٹائمنگ ہے نو تاریخ کو نو جولائی کو ہیں اور وہاں بھی انشاءاللہ تین بجے ہوں گے سیم ٹائم میں وہی پی سی اوٹل میں ہے اب یہاں پر بھی ہے یہاں ادھر پی سی اوٹل میں یہاں پر انشاءاللہ سٹرڈی کو ہے بلکل سٹرڈی کراشی میں ہے پچیس کو پچیس جون کو ہے میں نے ایک بات آپ سے کرنی تھی ایک بچی اس کے چھ ساکس کے گھر میں اولاد نہیں تھی اس کو بھی میں دس کندہ دن سے ہیلنگ دے رہی ہوں اچھا ون ٹو فور ہی اچھا اس کو انرجائز کر کے پسیخ لیول کا میں نے پانی دیا اور یہ سلسلہ آیا ٹھیک کریوں میں بلکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح اور کوئی زلٹ آئے گا انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی ضرور انشاءاللہ کریں گے پوری امید ہے مجھے انشاءاللہ اللہ کی پوری امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے بلکل اللہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ بڑے ایک خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ کالرز نے شیئر کیے اور سمدار کے اہمیت کا خود آپ کا اندازہ ہوگا میرا فرض بنتا ہے ایک پیغام کہ ایک اچھا کام جو بھی ہو وہ بتانے چاہیے جس سے معاشرے میں بہتری آجاتے ہیں جس میں گھر گھر میں بہتری آسکتا ہے جس میں نسل در نسل بہتری آسکتے ہیں اور جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے جس کی کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے وہ طریقہ بتانے چاہیے انسان کو اور دوسری باتیں ہیں جن پہ اتنی اخراجات نہیں ہیں جن پہ انسان کو بیہیور میں بھی چینج لیاتے ہیں اتنی فائدہ اتنی فائدہ یہ سچ ہے کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ جو روزانہ کالز سٹوڈنز کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے یہ سچ بول رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو ضرور آنے چاہیے اور آپ کو لوگوں کو بھی لی آنے چاہیے اپنے پرابرمز کو کیونکہ یہ میرا فرض بنتا ہے یہ کہنا اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو یہ بات کو کمرشلی مت لینا یہ میرا فرض بنتا ہے یہ عبادات میں شامل ہے جس طرف آپ کو بلا رہا ہوں جس طریقے کے لئے آپ کو بلا رہا ہوں یہ کمرشل بات نہیں ہے یہ امیت ہے یہ فرض بنتا ہے دین کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اور سمدہ کو روز مرہ زندگی میں شامل کریں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی فوائد ہوں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے آپ کے آپ کے فیملی اور آپ کے نسل دن نسل کو رگام کا وقت نہیں ہے ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں سمدہ ہیلنگ کو روز مرہ زندگی میں شامل کریں اور سٹوڈنس پلیس کام کریں ہمارے جل سائنسز کے ساتھ دیں اور لوگوں کو اس طرف لیں اپنی ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازتیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت موضوع کے ساتھ سمدہ کی سمدہ کی کن کن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے سمدہ سے کن کن بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ اگلے پروگرام ہوگا انشاءاللہ اپنی ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازتیں اللہ حافظ موسیقی 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 بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی موسیقی بادی طرح سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہیں موسیقی موسیقی بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم موسیقی موسیقی اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی و نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میرے تجربات بات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہیلنگ انرجی موراہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشید دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ دوٹ کون